شہو رمضان اللذی انزل فی لقوآت مدرلن ناس وزینات من الہداء والفرقات الحمدللہ وقفاء والصلاة والصلاة والسلام على رسول اللہ امام وطاعت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی ان لوگوں کو میرے بندوں کو کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں گلتی کر بیٹھے ہیں گناہ کر بیٹھے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سارے کے سارے گناہ بخش دوں گا ماف کر دوں گا میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے رحمتی وسیعت کل لشین اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے تو اللہ کی رحمت کیا ہے اللہ کی رحمت کیسے ملے گی اللہ کی رحمت سے انسان کے معاملات کیسے بہتر ہوں گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا فرمایا کہ کوئی ماں ایک ماں کو دیکھا وہ اپنے بچے سے پیار کری فرمایا کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے صاحبہ نے کہا حضور نہیں فرمایا جیسے یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی اللہ تو اپنے بندے سے کہیں زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے بندے کو کیسے آگ میں ڈالے گا اللہ اپنے بندے کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ نہیں اپنے بندے کو آگ میں ڈالیں گے ہاں کچھ لوگوں نے جو ظلم کیا ہوگا اس کا بدل اللہ فرماتے ہیں پورا پورا دیں گے تو اس لئے اللہ فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے کوئی خطاہ ہو جائے کوئی ایسا کام کر بیٹھو تو مجھ سے معافی مانگ لو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا میری رحمت بہت وسیع ہے اور جو بھی انبیاء جتنے انبیاء آئے انہوں نے اللہ سے اللہ کی رحمت کے بارے میں سوال کیا اس کی رحمت سے ہی سوال کیا کہ اللہ تیری رحمت سے ہمیں جو بھی ملے گا وہ ملے گا کسی نے شفا مانگی تو اس کی رحمت سے کسی نے مدد مانگی تو اس کی رحمت سے کسی نے مغفرت مانگی تو اس کی رحمت سے کسی نے جو ہے وہ ساتھ مانگا تو اس کی رحمت سے ہر نبی نے جو ہے وہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بندہ جو جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ملتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آخر کہنے لگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جاتا اور آتا ہوں میں ایک بندے کو دیکھتا ہوں جو سجدے میں پڑا ہوا ہے جس نے مرتے ہوئے دعا کی تھی اللہ سے کہ مجھے جو ہے میرا جسم کو مٹی نہ کھائے اور مجھے سجدے میں موت آئے اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اس کو موت جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آئی اور پانچ سو سال اس نے عبادت کی ہوئی اللہ کی ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں لوہ محفوظ میں دیکھوں کہ اس کا یہ ساتھ ہونے والا کیا ہے یہ کیا اس کے ساتھ بنے گا جو اتنا نیک ہے اتنا نیک پانچ سو سال اللہ کی عبادت کرنے والا سجدے کی حالت میں موت آئی اس کو اور اس کے جسم کو مٹی نے نہیں کھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے آمال دیکھیں گے اس سے سوالات ہوں گے اس نے ساری زندگی جو ہے وہ الگ دنیا سے ہو کے ایک ٹیلے پر گزار دی جہاں پر اللہ نے اس کو نعمت دی تھی وہ کھاتا تھا پیتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کے علاوہ دنیا کا کوئی کام نہیں تھا اس کو پانچ سو سال اس نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پوچھیں گے کہ تُو نے کیا کیا کس لیے کیا کیسے کیا اس سارے سوالات کے بعد اللہ فرمائیں گے فرستو اس بندے کو جو ہے میری رحمت سے جنت میں بھیدو یہ بندہ کہے گا اللہ میں تیرے اب بھی تیری رحمت سے جنت میں جاؤں گا اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے تُو اپنے عمال کے بلبوتے پر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کی ایک جو ہے وہ آنکھ نکالو بائیں آنکھ نکال کے اس کی ایک پلڑے میں رکھ دو دوسری پلڑے میں اس کے پانچ سو سال کی عبادت رکھ دو اس کا پلڑا جو ہے وہ آنکھ والا وہ پھر بھی بھاری اس کے عمال پھر بھی ہلکے پڑ گئے فرمایا یہ بندہ پھر سجدے میں پڑ جائے گا اللہ مجھے معاف کر دے میں بھول گیا تھا میں غلطی کر بیٹھا میں اپنے عمال کے سر پر جنت میں جانا چاہتا تھا مجھے نہیں پتا تھا مجھے تُو معاف کر دے تو اللہ تعالی اس کو معاف کر دیں گے تو اس طرح اللہ نے یہ سمجھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالی سے رحمت مانگتا ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے اللہ سے مایوس نہیں ہوتا فرمایا مایوس تو صرف وہ ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں تم نے مایوس نہیں ہونا غلطیاں ہوگی گناہ ہوگی پریشانیاں آگئی تقلیفیں آگئی مسئیبتیں آگئی کتنے کتنے وہ لوگ اللہ تعالی قرآن مجید میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے پہلے لوگوں کو اتنی مشکلات پریشانیاں تقلیفیں آئیں تو یہاں تک کہ ان کے دل حلا دیئے گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کی مدد کا ہے مطا نصر اللہ لا نصر اللہ الا انہ نصر اللہ قریب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے کہا کہ مدد ہماری قریب ہی ہے تو اتنی مشکلات آئیں پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ حنصلہ نہیں چھوڑا وہ ڈٹے رہے اللہ کی رحمت پر امید کرتے رہے آج ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکل پریشانی تقلیف آتی ہے پریشان نہ ہوں اللہ سے امید رکھیں اچھی امید رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر والے معاملات کر دیں گے بہتر والے معاملات کر دیں گے اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور اگر کوئی گلتی کتائی کمی کتائی ہوئی ہے اللہ سے مانگئے اس کی رحمت کا سوال کیجئے اللہ فرماتے جو مجھ سے میری رحمت کا سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں اور بہترین عطا کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی اپنی رحمت اور فضل کا نصول ہم پر فرمائے آمین اسلام علیکم اللہ تعالی اپنی رحمت اور فرمائے